کہتے ہیں کہ خوشیاں جب کسی کے گھر میں آ جائیں تو ان کو خوشیاں منانی بھی چاہیے تو آپ کو جس چیز کی تلاش تھی جس چیز کا آپ کو انتظار تھا اگر خوشیاں آپ کے گھر میں آ رہی ہیں تو آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ مشکل وقت چل رہا تھا جو آپ جس طرح پچھلی جوب سے ریلیٹڈ پریشان تھے یا پچھلے بیجنس سے ریلیٹڈ پریشان تھے یا کئی رشتوں سے پریشان تھے اب آپ کے وہ رستے تبدیل ہو چکے ہیں اب آپ کو ان خوشیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا نہیں بلکہ خوشیاں آپ کے آنگن میں موجود ہیں تو ان ہی خوشیوں میں آپ کو کوئی زندگی کا مقصد ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مقصد سے آپ زندگی کے رستوں کو استوار کریں گے اپنے حالات کو ٹھیک کریں گے مال اور پیسے کی کسرت اور فراوانی ہوگی صحت کے اوپر توجہ ہوگی اپنے حالات کے اوپر توجہ ہوگی آپ کی اپنے گریلو حالات کے اوپر توجہ ہوگی اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہو جائے گا اور آپ زندگی کو بہتر طریقے سے گزار پائیں گے اور جو پیچھے مشکل وقت گزارا ہے جو پریشانی کا وقت گزارا ہے جس کی وجہ سے آپ کافی زیادہ پریشان تھے وہ اب نہیں رہے گا وہ اب اس سے گزر جائیں گے اب آپ کی زندگی کی نئی منزلیں استوار ہوگی رستے کھلیں گے مزید آسانی آئیں گی رزقی فرابانی ہوگی کوئی مقصد حد ہو سکتا ہے زندگی کا اور آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس کی مزید بیٹی کے لیے یا اللہ یا رضا کیونکہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اور پیسہ ہی جو ہے اس وقت آپ کے کاموں اور آپ کے پروجیکٹ کے لیے بہت اہم ہے اہم کردار ادا کر رہا ہے تو آپ اس کے اوپر توجہ دیں تو یا اللہ یا رضا کی ایک تسبیح کریں اشاء کے بعد انشاءاللہ آپ کے رستوں میں مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں